آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں حضرین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کال دیر شام ارہتناک میں ایک طالب علم پر نام ملوم بندگ برداروں نے گولی چرائے جس کے بعد اسے شدید زخمی کر دیا اور اس کے بعد جو اچھے فوری طور علاج امالزہ کے لیے نزدی کی جی ایم سی جی ایم سی ارہتناک منتقل کر لیا گیا لیکن اس کے بعد حالات تشویش ناکھونے کے قارن ان کو سرنگر سورائل شیوٹ میں جو ہے رہفر کر لیا گیا لیکن وہاں پہ علاج ہو رہا تھا لیکن آپ بھی بتا دیں کہ کچھ دیر پہلے ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ جو طالب علم جس پہ نام ملوم بندگ برداروں میں گولی چلائی تھی ارہتناک کے دیالگام ایریا میں نہامہ علاقے میں سائل بشیر آہ نامی اس آہ دسوی جواز کے طالب علم پر جب آہ گولی چلائی تھی جب وہ شدید زخمی ہو رہے تھے اس کے بعد مہوری طور پر اسے نزدیکی جی ایم سی انتاک میں آہ جو ہے ملٹیکل کر لیا گیا ہے علاج و مالچہ کے لیے لیکن حالات تشویش ناکھونے کے آہ باعث اس کو سرنگر سکمس میں آہ دہہ رفق کر لیا گیا لیکن کچھ دیر پہلے ایک خبر آئی ہے کہ یہ سائل بشیر آہ والدہ بشیر آمدار جو وطری گام دیال گام وانہ ہما کے انتاک کے رہنے والے تھے وہ زخمی کی تاپ نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے جی جی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کی اس وقت سب سے بری خبر ہے کہ جو طالب علم جسے کل رات کل شام نام بندوق برداروں نے گولی مارے تھی اور شدید زخمی کیا تھا آپ جو ہے آج شام جو ہے سورہ انشیوٹ میں اس نے زخمی کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا اور سورہ انشیوٹ کے ایک اہلکار کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کی زخمی موجوان جو ہے آہ اس نے دم ٹوڑ دیا ہے اور اس چیز کی جو پشتی بھی ہو گیا اس نیوز کی جو پشتی ہوئی ہے ناظرین میں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ جانتے کی کل آہ شام جس طرح سے آپ جانتے کی نیوز آہ سامنے آئے تھی اور ہم نے آپ کو یہ پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے ایک دسیو جمعات کے طالب علم جس کا نام سائل بشیر ہے بشیر مردار ساکھ میں آہ جو آہ ڈیل گرام پر رہنے نیامہ کا رہنے والا تھا آہ اس پہ نامل بندگ برداروں نے آہ ڈولی چرائی تھی اور اس کے بعد جو ہے اسے شدید زخمی کیا تھا جسے فوری طور نزدیکی جی ایم سی آنت ناک میں جو ہے رہفت کر لیا علاج مالچہ کے لئے منتقل کر لیا کہ اس کے بعد حالت جو ہے تشویر ناک بتائی جاری تھی اس کے بعد فوری طور آہ سکم سورہ میں اسے رہفت کیا گیا لیکن آج شام آہ دیر شامی ایک خبر سامنے آئی کہ جو سائلم بشیر نامی طالب علم شریف زخمی ہوئے تھے کل وہ آہ 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 جو ہے سورہ انشیوٹ میں وہ زخمیوں کی تاپنا لاتے ہوئے چل بچا ایک خبر جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوش کر رہے ہیں کس طرح سے لگا تھا آپ جو ہے اس طرح سے ڈیکس سورہ کشمیر میں دیکھنے کو ملے لیکن کائی نہ کئی فوج اور سکوٹی علیکار بھی ان چیزوں کو بارے کسی دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے کابو پانی کوش کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے کہ سورہ کشمیر کے حتناگ میں کچھ دن پہلے ایک لمبا انکاروٹر چلا تھا جو انکاروٹر تقریبا سات دن تک چلتا رہا اور اس میں سینہ کو کافی جو ہے نقصان بھی پہنچا تھا اور اس میں ایڈو ملٹنز کے مارے جانے کی خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئے تھی لیکن اس کے بعد اب یہ دوسرا واقع سورہ کشمیر کے جلہ نتاک سے ایک دوسرا واقع پیش آیا کہ کس طرح سے جو ہے ناملک بندوق بارداروں نے ایک طالب علم کے علم کے اوپر جو ہے گولیاں چرائی اور اسے شریع زخمی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اسے رزدیکی ہسٹوال میں لیا گیا پھردر ٹریٹمنٹ کے لیے لیکن ایک دکھت خبر جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ اس طالب علم نے جو ہے اب زخمی کی تابنہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا سکرم سورہ انشورٹ سنگر میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو افیر سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ انسیڈنٹ کل ہوا اور آج جو ہے اس انسیڈنٹ میں جو زخمی طالب علم میں وہ اس نے زخمی کی تابنہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا اور لگتا ساؤ کشمیر سے خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کس طرح سے ساؤ کشمیر میں حالانکہ کچھ دن تیلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انکاؤنٹر جو ہے سات دن لگتا ساؤ کشمیر کوکرنائید میں چلتا رہا اور اس کے بعد سکوری فورسز لگتا رہ محاصرے کرتے رہی اور کارڈن اینڈ سچ اپریشنز کہیں علاقے میں چلاتی رہی لیکن کہنہ کی جو ہے ملٹنس اپنی موجود کی اظہار کرتے ہوئے اور اس بنا پہ جو ہے اگر بات کی جائے کل والے انسیڈنٹ کی تو کس طرح سے ایک طالب علم پہ جو ہے اندھر دن گولیاں چلائی گئیں اس کے بعد اسے شدید زخمی کر لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے حالانکہ اسے سنوگر سورہ انسٹیوٹ میں ریفر کیا گیا جہاں پہ ابھی کچھ دیر تالے ایک خبر سامنے آئی کہ جو طالب علم زخمی ہوا تھا اس نے زخمی ٹاب ناراتے ہوئے دم توڑ دیا سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور مزی جان کر یہ اپڈیٹ کیس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارا دیجٹل پلیٹ فارم اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں